یہ وہ لوگ تھے جو آئے تھے کعبے کو گرانے کے لیے لیکن چند لمحوں کے اندر ان کی حالت ایسی تھی جیسے بھنے ہوئے جسم کے ساتھ اس وادی میں پڑے ہوئے تھے یہ اس وادی کا نام ہے وادیہ مہدی ہادیوں ابھی دو دن پہلے کیسا یہاں پر سما تھا یہ سامنے جمرات ہے اور یہاں سے ہادی جاتے تھے کنکری مارنے وہاں سے واپس آکے واپس وہ چلے جاتے تھے مینہ عزیزیہ جانے والے یہاں سے چلے جاتے تھے چونکہ یہ ہے مینہ کی خیموں کی جانب یہ میٹر سٹیشن ہے جس کے کنارے سے ہم جا رہے ہیں یہ مستشفہ ہے ہسپتال ہے اس کے بعد خیمیں شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں آگے خیمیں آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ خیمیں سامنے ہیں یہ خیمیں ہیں اور یہ میٹر سٹیشن کا جلوہ ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں ایک بہت اہم چیز میں دکھانے کے لئے لائیا ہوں کہ بہت ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہے اور ریال میں کہوں تو لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جو اس بات کو وہ نہیں جانتے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں پر ہمارا رکنا ویسے منع ہے لیکن میں خوشش کروں گا کہ میں ایسے مقام پر رکھ کے آپ کو دکھاؤں کہ جہاں پر کوئی حکم ہم پر لاغو نہ ہو یہاں پر ہم نے ڈاری روکھی ہے آج یہاں پر اترنے کا کمی ہمارا ہوتا ہے لیکن سمجھانا ہے سمجھانا مقصود تھا اس لئے ہم اترے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بورڈ ہے یہ دیکھیں مزدلفہ کا بورڈ لکھا ہے مزدلفہ انڈ ہیئر دیکھ رہے ہیں یہاں سے مزدلفہ انڈ ہو رہا ہے اور یہی چیز اگر اس طرف سے جا کے آپ پڑھیں گے تو مزدلفہ سٹارٹ ہیئر یعنی ادھر سے شروعات ہو رہی ہے تو یہ جو پورا علاقہ ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں پیچھے تک جبکہ خیمے یہاں already بنے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی ہزاروں خیمے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی خیمے ہیں تو پھر یہ مزدلفہ میں خیمہ کیسا تو اسی کو کہتے ہیں new mina کیا کہتے ہیں new mina یہ پورا new mina کا علاقہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں آجا پھر mina کہاں ہیں mina دیکھیں وہ سامنے ہیں یہ mina کا بورڈ ہے یہ دیکھیں مینہ سٹارٹ ہیئر یعنی وہاں سے مینہ کے سٹارٹنگ ہو رہی ہے وہ سامنے بورڈ دیکھیں دیکھیں یہ مینہ کا بورڈ اور یہ مزدلفہ کا بورڈ پھر یہ بیچ کی جو وادی ہے یہ پوری جو سڑک جا رہی ہے اور یہاں سے وہاں تک یہ پورا جو علاقہ کیا ہے دونوں وادیوں کے دونوں مزدلفہ اور مینہ کے بیچ کی جو وادی آخر یہ کیا ہے اسی کا نام ہے وادی محسر جہاں پہ قرآنی واقعہ درپیش ہوا اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا اب رہا اسی مقام پر آیا تھا یہ جو پورا آئیریا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رکا تھا اپنے کارندوں کے ساتھ اور یہ پلاننگ تھی کہ ہم صبح تڑکے قابے پر حملہ کریں گے اور قابے کو ہم گرا دیں گے بس صبح جب ہوئی تو محمود ہاتھی جو سب سے قدعور ہاتھی تھا اس کو جس طرح بھاگتے تھے وہ بھاگتا تھا لیکن جب قابے کی طرف اس کا رکھ کرتے تھے بیٹھ جاتا تھا بس اللہ پاک کا حکم ہوا اور ابابیل پرندوں نے دو پنجوں میں ایک چوچ میں کنگری اٹھائی اور لا کے ان کے اوپر برسات شروع کی بس کیا وہ کنگریوں کا ان کی جسم پر آنا تھا کہ ایسے یہ پڑے تھے جس طرح جلا ہوا ہوسہ بکھرا پڑا ہوتا ہے ایسی ان کی حالت تھی یہ وہ لوگ تھے جو آئے تھے قابے کو گرانے کے لیے لیکن چند لمحوں کے اندر ان کی حالت ایسی تھی جیسے بھنے ہوئے جسم کے ساتھ اس وادی میں پڑے ہوئے تھے یہ اس وادی کا نام ہے وادی محسر یاد رکھیے گا اور اس وادی کے اندر رکنا ٹھہرنا منا ہے یہ عذاب کی جگہ ہے آپ بولو گے آپ بھی تو کھڑے ہو نہیں نہیں ہم نہیں کھڑے ہم بھوڑ کے پیچھے کھڑے اس وقت ہم مزدلفہ میں کھڑے ہیں اور یہ عذاب کی جگہ نہیں یہ رحمت کی جگہ ہے وہ عذاب کی جگہ ہے دونوں وادیوں کے لیچ میں جہاں الم ترکی ففعل ربکا بس بھی اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا یمن وحبشاہ کا یہ بادشاہ تھا اور سنعہ میں ایک عبادت خانہ بنایا تھا سنعہ کیا ہے جو یمن کا کیپٹل شہر ہے اور چاہتا تھا کہ لوگ یہی آئیں اور اسی کا تواف کریں اہل مکہ کے دو لوگ گئے اور اس کے کھنیسہ میں قضاء حاجت کی اور اجازت سے آلوگا کر دیا اب رہا کو تیش آیا اور کہا میں کعبے کو گرا دوں گا تو وادی محسر میں آنکہ اسٹیک کیا کہ صبح کعبے پہ حملہ کرے گا بس اللہ کی قدرت کے پرندوں کو حکم ہوا اب آبیل پرندوں نے ایک چوچ میں پنجوں میں کنگری لے کر آئی اور برسات کیا کہ اس کنگری کا پاور اتنا تھا کہ جس ظالم کے سر پہ کنگری پڑتی تھی اس کے سر کو توڑ کے اس کے جسم کو چیرتی ہوئی ہاتھی کی جسم کو کھارتی ہوئی زمین کے اندر کنگری گھجاتی تھی تو کبھی بھی آپ کو آنا ہو تو یہاں سے تیزی سے گزر جائے کیونکہ یہاں رکنا ارام کرنا ٹھیرنا منع ہے یہ ساری باتیں لیکن غفلت کی بنا پر لوگ جانتے نہیں ہیں مزے سے حس بھی رہے ہوتے ہیں فو بھی رہے ہوتے باپے بھی کر رہے ہوتے ہیں جب بھی حج کی سعادت ملے یہاں سے گزرنا ہو تیزی سے گزریں وادی محصر یاد رکھی گا اشاندہی میں نے کر دی ہمارے ساتھ مہمان ہے کیا نام ہے نیحال نیحال بھائی ہے ماشاءاللہ کیسا نیحال بھائی کیسا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا الحمدللہ الحمدللہ نیحال بھائی اور عبرار بھائی بھی ہیں عبرار بھائی کیسے ہیں ان کے ساتھ جارت کری ہم کو ہم واقعات میں سن رہے تھے آج رو برو دیکھ رہے تو آج میں سے آسو جا رہی ہو گئے کس طرح سے اس ٹائم پہ ہم نے ہمارے غبی میں یہاں پر اتنا مشرکت کہتی حج پڑا تھا ان کے ساتھ مزا ہی آگیا اللہ تعالیٰ ان کے خدمت قبول کرے اس واقعے کے پچاس روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادتیں باسعادت ہوئے ہمارے علی بھائی کیسا لگ رہا ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا آپ نے بتایا ماشاءاللہ کتنی انگلیاں ہیں پانچوں نگر آ رہی پیارے حاجی ابھی دو دن پہلے کیسا یہاں پر سما تھا یہ سامنے جمرات ہے اور یہاں سے حاجی جاتے تھے کنکری مارنے وہاں سے واپس آکے واپس وہ چلے جاتے تھے مینہ عزیزیہ جانے والے یہاں سے چلے جاتے تھے لیکن آج یہاں پر نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے ایک سال کے بعد پھر جو ہے وہ یہ مقام اللہ پاک اپنے بندوں کو بلا کر پر کرے گا چند لیبر ہیں جو کام کرنے والے ہیں یہ کیٹرنگ بوفا وغیرہ ساری چیزیں بند ہو چکی یہاں پر دیکھ رہے ہیں